کیا زمین پر پانی صدرات المنتحہ کی جڑوں سے آ رہا ہے؟ احادیث میں آتا ہے کہ زمین پر بہنے والے دریائے نیل اور دریائے فرات صدرات المنتحہ کی جڑوں سے نکلتے ہیں دریائے نیل اور دریائے فرات کا شمار دنیا کے عظیم ترین دریاؤں میں ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق ان دریاؤں کی عمر تیس ملین سال سے بھی زیادہ ہے سوال یہ ہے کہ تیس ملین سالوں سے پہنے والے دریاؤں میں پانی آخر صدرات المنتحہ سے کیسے آ رہا ہے؟ صدرات المنتحہ کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو آپ نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں پیوست تھیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان کو چھو رہی تھیں اس درخت کا نام صدرات المنتحہ تھا صدرات المنتحہ کی جڑوں سے چار نہریں نکل رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہریں ہیں؟ جواب ملا دو نہریں جنت الماوہ میں جا رہی ہیں اور دو نہریں زمین پر دریائے نیل اور دریائے فرات میں نکلتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ صدرات المنتحہ کہاں ہے؟ کیا صدرات المنتحہ کسی دوسرے سیارے پر ہے؟ یا صدرات المنتحہ کسی دوسری کائنات میں ہے؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ صدرات المنتحہ اور زمین کے مبین عربوں کھربوں نوری سالوں کا فاصلہ ہے سوال یہ ہے کہ آخر زمین سے اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود صدرات المنتحہ سے نکلنے والا پانی زمین تک کس ذریعے سے پہنچ رہا ہے؟ زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ سوال ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک معامہ رہا ہے ایک عرصے تک سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ زمین پر پانی کیمیائی عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا پانی پر تحقیق کرنے والے بہت سے جدید سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے بیسویں صدی کے آغاز میں کچھ سائنسدانوں نے نظریہ دیا تھا کہ زمین کے بننے کے فوراں بعد کئی سالوں تک شہاب ساکب کی پارش ہوتی رہی این ممکن ہے کہ یہ شہاب ساکب اپنے ساتھ پانی زمین پر لائے ہوں سوال یہ ہے اگر دریائے فرات اور دریائے نیل میں پانی صدرات المنتحہ کی جڑوں سے آتا ہے تو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ فیلحال انسان خلا میں جتنی دور تک دیکھ سکتا ہے کہیں سے بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ آسمان سے کسی ذریعے سے زمین تک پانی آ رہا ہو ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صدرات المنتحہ سے نکلنے والی نہروں کا پانی زمین تک کیسے آ رہا ہے؟ حال ہی میں کچھ جبانی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین پر پانی ریوگو نامی سیارچے سے آیا ہے ریوگو نامی سیارچہ دراصل زمین سے تین سو ملین کلومیٹر دور ایک بہت بڑا پتھر ہے یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز زمین کے کسی شہر جتنا بڑا ہے یہ سیارچہ اربوں کربوں نوری سالوں کا سفر تیہ کر کے ہمارے نظام شمسی میں پہنچا ہے سوال یہ ہے کہ یہ سیارچہ جہاں سے آیا ہے کیا وہ جگہ صدرات المنتحہ کا حصہ ہے؟ اب تک سائنس اس بات کو تسلیم کر ہی چکی ہے کہ زمین پر پانی کہیں اور سے آیا ہے آئیں اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدرات المنتحہ کی جڑوں سے نکلنے والا پانی زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ سائنس میں ایک تصور ہے جسے ورم ہول کہا جاتا ہے ورم ہول کائنات میں موجود ایسا دروازہ سمجھ لیجئے کہ جس کے ذریعے کروڑوں عربوں نوری سالوں کا فاصلہ پلک چھپکنے میں تیہ کیا جا سکتا ہے اگر ایک ورم ہول زمین پر ہو اور دوسرا ورم ہول کربوں میل دور کسی دوسرے سیارے پر ہو تو آپ اس ورم ہول کے ذریعے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دوسرے سیارے پر پہنچ جائیں گے لہٰذا کسی دوسری کائنات سے زمین تک پانی کا پہنچنا این ممکن ہے ہو سکتا ہے صدرہ تل منتحہ سے نکلنے والے دریا کسی ورم ہول کے ذریعے زمین تک آ رہے ہوں قربے قیامت کی نشانیوں کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ جب تچال آئے گا تو دریائے فرات کا پانی خوشک ہو جائے گا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تچال بھی شاید اسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آئے گا جس ورم ہول سے دریائے فرات اور دریائے نیل زمین تک آ رہے ہیں این ممکن ہے کہ تچال ہی زمین پر پہنچ کر اس ورم ہول کو بند کر دے جس سے یہ دونوں دریعہ خوشک ہو جائیں گے آسمان سے زمین پر پانی آنے کا ذکر اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب میں بھی ملتا ہے ہندو دھرم میں روایت کیا گیا ہے کہ آسمانوں پر مقدس پانی کے طلاب کے لیے دیوتاؤں اور پدی کی قوتوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی یہ لڑائی بارہ روز تک چاری رہی تھی اس لڑائی میں مقدس طلاب سے پانی کے چار قطرے زمین پر گرے جس سے زمین پر چار دریعہ بہنے لگے اگر ہندو دھرم کے اس عقیدے کو اسلامی پسے منظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے انسانوں کی وجود سے بہت پہلے فرشتوں اور جنات کی ایک لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ جنات آسمانوں پر جا کر بہت شرارتیں کرتے تھے جنات کی سرکشی سے تنگ آ کر فرشتوں کے کمانڈر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جنات پر حملہ کیا تھا ہو سکتا ہے اس لڑائی کے دوران ہی چھٹے آسمان پر کوئی ورمہول بن گیا ہو این ممکن ہے کہ صدرات المنتحہ کی جڑوں سے نکلنے والا پانی اسی ورمہول کے ذریعے زمین تک آ رہا ہو اس سارے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم ہی اس کے نابوت کر دینے پر بھی قادر ہے سورہ سوات کی آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر ان کی حکومت ہے انہیں آسمان کی طرف جانے والے رستوں سے اوپر آنے دو سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف جانے والے کون سے رستوں کا ذکر فرما رہے ہیں کیا یہ بلیک ہول یا ورم ہول کا ذکر ہو رہا ہے اس کا جواب سورہ نجم کی پہلی آیت میں ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گرتے ہوئے ستارے کی قسم یاد رہے کہ بلیک ہول کی گریویٹیشنل فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس میں ستارے بھی آ کر گر جاتے ہیں قرآن پر گوھر کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدرات المنتحہ شاید بلیک ہول کو ہی کہا گیا ہے کیونکہ صدرات المنتحہ کا ایک سرہ چھٹے آسمان پر ہے اور دوسرا سرہ ساتھویں آسمان پر ہے بلیک ہول کا بھی ایک دروازہ ایک کائنات میں اور دوسرا دروازہ دوسری کائنات میں کھلتا ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے مراج پر گئے اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا راز ٹی وی کی نئی ویڈیو کا موسیقا 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 موسیقی